کہانی کی شروعات میں ہم لورا کو دیکھتے ہیں جو اپنے چھوٹے بھائی میکس اور اپنے ڈیڈ ریمن کے ساتھ رہتی ہے لورا ایک موڈل بننا چاہتی ہے تاکہ وہ ڈھیڑ سارے پیسے جیت کر اپنے پریوار کو ایک اچھی لائف دے سکے لیکن لورا کے ڈیڈ ایسا بلکل نہیں چاہتے اس لیے وہ اسے کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنے سے منع کرتے ہیں لیکن لورا ان کی جرہ بھی نہیں سنتی اور وہ اپنی فرینڈ سجو کے ساتھ میکس کو سہر آ جاتی ہے اور میس بالا کمپٹیشن کے لیے اپنا آڈیشن دے دیتی ہے آڈیشن ختم ہونے کے بعد سجو کو اس کے بوئی فرینڈ جابی کا کول آتا ہے اور وہ اسے ملینیم کلب آنے کے لیے کہتا ہے جس کے بعد سجو بینہ دیری کیے وہاں سے نکل جاتی ہے لورا جب سجو کا پیچھا کرتے ہوئے کلب آتی ہے تب سجو کے فرینڈز لورا کو گلت طریقے سے ٹچ کرتے ہیں جو اسے بلکل بھی پسند نہیں آتا اور وہ ان سے لڑنے لگتی ہے لیکن سجو سب کچھ سمحال لیتی ہے اور لورا کو لے کر باتھروم میں آ جاتی ہے وہ لورا سے کہتی ہے ان لوگوں کی پہنچ بہت اوپر تک ہے یہ میس بالا کمپٹیشن کو جیتنے میں ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں لیکن اگر تم ایسا نہیں چاہتی تو میں ان لوگوں کو منع کر سکتی ہوں اور ہم دونوں یہاں سے کہیں اور چل سکتے ہیں اب کیونکہ لورا کو بھی یہ کمپٹیشن جیتنا تھا اس لیے وہ سجو کے ساتھ اس کلب میں رکنے کا فیصلہ لیتی ہے لورا جب واش روم میں کپڑے چینج کر رہی ہوتی ہے تب اس کی نظر کچھ لوگوں پر جاتی ہے جو باتھروم کے راستے کلب میں انٹر کر رہے تھے دراصل یہ لوگ لائش ٹریلا گینگ کے میمبر تھے جو نارکوٹیکس آفیسرز کو یہاں مارنے آئے تھے گینگ کا لیٹر لینو وہ لورا کو پکڑ لیتا ہے اور اسے لوگوں کے بیچ چھوڑ دیتا ہے جس کے بعد وہ لوگ وہاں پر فائرنگ کر کے وہاں پر موجود سبھی لوگوں کو مار ڈالتے ہیں لورا جو اس فائرنگ میں بچ گئی تھی وہ باتھروم کے راستے کلب سے باہر آ جاتی ہے باہر اس کی نظر گینگ کے میمبرز پر جاتی ہے جو مرے ہوئے لوگوں کو کار میں لوڈ کر رہے تھے ان لوگوں کے بہاں سے جانے کے بعد لورا جب کلب کے گیٹ پر آتی ہے تب اس کی نظر ڈھیڑ سارے آفیسرز پر جاتی ہے جنہوں نے کلب کو پوری طرح سے سیل کر دیا تھا وہ سجو کے پاس کال کر کے اسے دھونڈنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کا کال لگ نہیں پاتا اس انسیڈنٹ کے اگلے دن لورا جب ریہرسل کے لیے آتی ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ لوسی نے اسے کومپٹیشن سے باہر نکال دیا ہے اور یہ سب اس لیے ہوا ہے کیونکہ وہ ٹھیک طرح سے ریہرسل نہیں کر رہی تھی وہ لوسی سے ایک اور موقع مانگتی ہے لیکن لوسی اسے منع کر دیتی ہے اور اسے یہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے لورا جب باہر آتی ہے تب اس کی نظر ایک آفیسر پر جاتی ہے جو اس ایریا کی پیٹرولنگ کر رہا تھا وہ پولیس آفیسر کے پاس آ کر اسے اپنی فرینڈ سجو کو دھونڈنے کے لیے کہتی ہے جب وہ لورا سے اس کی فرینڈ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ کل رات میں اپنے فرینڈ سے ملنے کلپ گئی تھی لیکن کچھ لوگوں نے وہاں پر آ کر فائرنگ شروع کر دی اور تب سے میری فرینڈ گائب ہے لورا کی باتیں سننے کے بعد اس آفیسر کا بیہیویر تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے وہ اسے پولیس اسٹیشن لے آنے کی وجہے اسے کسی دوسری جگہ پر لے آتا ہے اور اسے کار میں ہی رکنے کے لیے کہتا ہے اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی ایسٹریلا گینگ کے لوگ وہاں آ کر اسے کیڈنیپ کر لیتے ہیں جس کے بعد وہ اسے اپنے بوس لینوں کے پاس لے آتے ہیں وہ لورا سے اس کا نام اس کے گھر کا پتہ اور اس کے اوکیوپیشن کے بارے میں پوچھتا ہے تاکہ وہ کنفرم کر سکے کہ لورا کوئی ایجنٹ نہیں بلکہ ایک نورمل انسان ہے لورا اسے بتاتی ہے کہ میں یہاں پر اپنی فرینڈ سجو کو دھونڈنے آئی تھی جو کلب میں ہونے والی فائرنگ کے بعد اسے گائب ہے وہ لورا سے کہتا ہے سجو کو دھونڈنے میں میں تمہاری پوری ہیلپ کروں گا لیکن اس سے پہلے تمہیں میری ہیلپ کرنی ہوگی اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں ان سب کو مار دوں گا جنہیں تم جانتی ہو ایسا کہہ کر وہ اسے کار کی کیز دیتا ہے اور اسے کار لے کر باہر آنے کے لیے کہتا ہے لورا جب کار لے کر باہر آتی ہے تب وہ اسے کار کو بیچ راستے میں پارک کر کے روڑ کے دوسری سائیڈ آنے کے لیے کہتا ہے لورا ٹھیک ویسا ہی کرتی ہے وہ کار کو بیچ راستے میں پارک کر کے روڑ کے دوسری سائیڈ آ جاتی ہے جس کے بعد وہ لوگ اسے کار میں بیٹھا لیتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں وہ لورا کو لے کر واپس لوسی کے پاس آتا ہے اور اسے مصبالہ کمپیٹیشن کے لیے ٹکٹ دلا دیتا ہے وہ لورا کو ایک فون اور کچھ پیسے دیتا ہے تاکہ لورا اس کمپیٹیشن کے لیے کچھ کپڑے خرید سکے لورا جب کپڑے خریدنے کے لیے شاپ میں آتی ہے تب اسے لینو پا کال آتا ہے اور وہ اسے وہاں سے نکلنے کے لیے کہتا ہے لینو کی بات مان کر وہ جلدی سے وہاں سے نکل جاتی ہے لیکن کچھ دور آتے ہی ایک آفیسر اسے پکڑ لیتا ہے وہ لورا سے فون لے لیتا ہے اور اسے گھر جانے کے لیے کہتا ہے شام کو جب لورا گھر آتی ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ پولیس نے اسٹریلا گینگ کے کچھ میمبرز کو پکڑ لیا ہے لیکن ان کا لیڈر لینو وہاں سے بھاگ نکلا ہے لورا جب اپنے بھائی سے بات کر رہی ہوتی ہے تب اسے باہر سے کچھ آواز آتی ہے وہ جب کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے تب اس کی نظر لینو پر جاتی ہے جو کہ اب اس کے گھر آ چکا تھا وہ جبردستی ان کے گھر میں گھس جاتا ہے اور انہیں دھمکا کر ان کے گھر پر قبضہ کر لیتا ہے لینو کو گولی لگی ہوئی تھی اس لیے وہ لورا سے اپنی پٹیاں چینج کرنے کے لیے کہتا ہے وہ لورا سے کہتا ہے اگر وہ فون پولیس کے ہاتھ نہیں لگا ہوتا تو ایسا کبھی نہیں ہوتا لورا نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے بھائی اور اس کے ڈیٹ کو کچھ ہو اس لیے وہ لینو سے انہیں چھوڑنے کے لیے کہتی ہے لینو اس کی بات مان جاتا ہے لیکن ایک سرط پر کہ اسے اس کے ساتھ رکنا ہوگا لورا اس کی یہ سرط منجور کر لیتی ہے اور اپنے گھر والوں کو کچھ پیسے دے کر انہیں سہر سے دور بھیج دیتی ہے اگلے دن وہ لورا کے سریر پر ڈھیٹ سارے پیسے باندھ دیتا ہے اور اسے ان پیسوں کو یو ایس بورڈر کے دوسری طرف اس مگل کرنے کے لیے کہتا ہے لورا جب یو ایس بورڈر پر پہنچتی ہے تب اس سے کافی پونچتاچ کی جاتی ہے لیکن کوئی بھی اس پر سک نہیں کرتا وہ سکسسفولی پیسوں کو لے کر بورڈر کے دوسری طرف آ جاتی ہے جہاں ایک آدمی اس سے وہ سارے پیسے لے لیتا ہے اور لینو کے لیے ایک میسیج چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے لورا جب میسن کمپلیٹ کر کے واپس گھر لوٹ رہی ہوتی ہے تب پولیس والے اس پر فائرنگ شروع کر دیتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر لینو اور اس کا گروپ آ جاتا ہے اور وہ پولیس والے پر فائرنگ شروع کر دیتا ہے اس سے پہلے کی لورا کچھ سمجھ پاتی گروپ کا ایک میمبر اسے کار سے باہر نکال لیتا ہے اور اسے بچاتے ہوئے ٹرک تک لے آتا ہے جس کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں لینو جلدی سے کار چینج کرتا ہے اور لورا کو لے کر میکس کو آ جاتا ہے جہاں پر مصبالہ کمپیٹیشن کو ارگنائز کیا گیا تھا وہاں پر موجود لوگ جلدی سے لورا کو تیار کرتے ہیں اور اسے کمپیٹیشن میں اتار دیتے ہیں کچھ دیر بعد جب ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تب لورا یہ کانٹیسٹ جیت جاتی ہے لیکن وہ اس سے جرہ بھی خوش نہیں ہوتی کانٹیسٹ جیتنے کے بعد لورا وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن لینو اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے لے کر ایک خالی جگہ پر آ جاتا ہے وہ لورا سے کہتا ہے اگر تم یہاں سے جانا چاہتی ہو تو تم جا سکتی ہو لیکن ایک بات یاد رکھنا یہاں سے جانے کے بعد تم کبھی بھی اپنے گھر واپس نہیں لوٹ پاؤگی اور نہ ہی کبھی ان لوگوں سے مل پاؤگی جنہیں تم جانتی ہو ایسا کہہ کر وہ اسے کار سے اتار دیتا ہے لورا جب وہاں سے جار ہی ہوتی ہے تب اسے اپنے پریوار اور اپنی فرینڈ سوزو کا خیال آتا ہے جس کے چلتے اس کے قدم رک جاتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے لینو کے پاس واپس آنا پڑتا ہے اگلے دن لینو اس پولیس آفیسر کو پکڑ لیتا ہے جس نے اسے دھوکھا دیا تھا وہ باقی آفیسرز کو ڈرانے کے لیے اس کا ایک بیڈیو ریکارڈ کرتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے یہی نہیں وہ اس کی لاس کو بریج سے لٹکا دیتا ہے تاکہ راستے سے گزرنے والا ہر انسان اسے دیکھے لینو لورا سے کہتا ہے تمہیں ایک اور کام کرنا ہے اور وہ ہے ملیٹری جنرل کے ساتھ فلرٹ کرنا تم اس کے ساتھ فلرٹ کروگی اور اسے ایک کمرے میں لے کر آؤگی تاکہ ہم اسے مار سکیں لورا اب سمجھ چکی تھی کہ آخر کار انہوں نے اسے یہ کونٹیسٹ کیوں جتوایا دراصل کونٹیسٹ کے بعد جو ایوینٹ ہونے والا تھا اس میں وہ جنرل بھی آنے والا تھا انہوں نے لورا کو یہ کونٹیسٹ جانبوج کر جتوایا تاکہ انہیں جنرل کو مارنے کا موقع مل جائے لورا جب ایوینٹ میں پہنچتی ہے تب اس کی نظر ٹیبل پر پڑے نیوز پیپر پڑ جاتی ہے جسے پڑھ کر اسے پتا چلتا ہے کہ سجو اسی دن مر چکی تھی جس دن کلب میں فائرنگ ہوئی تھی یہی نہیں لینو اب تک اس سے جھونٹ بول رہا تھا کیونکہ وہ اس کا استعمال کر کے جنرل کو مارنا چاہتا تھا سب کچھ جاننے کے بعد لورا کافی افسیٹ ہو جاتی ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اب وہ لینو کے لیے اور کام نہیں کرے گی لورا جب جنرل سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں آتی ہے تب وہ اسے بتاتی ہے کچھ لوگ آپ کو مارنا چاہتے ہیں اور اس وقت وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں جب جنرل کو یہ بات پتا چلتی ہے تب وہ آفیسرز کو ریڈی ہونے کے لیے کہتا ہے اور پلٹ بار کی تیاری شروع کر دیتا ہے کچھ دیر بعد جنرل کے کمرے میں فائرنگ شروع ہو جاتی ہے اور کچھ آفیسرز مارے جاتے ہیں لینو جس نے پولیس آفیسر کی ڈریس پہنی ہوئی تھی وہ اس فائرنگ میں بچ جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ نکلتا ہے اس انسیڈنٹ کے بعد ملیٹری لورا کو ایرسٹ کر لیتی ہے اور اسے بہت مارتی ہے یہی نہیں وہ جنرل جو ابھی تک صرف لورا کی وجہ سے جندہ تھا وہ لورا کے بارے میں بینا کچھ جانے اسے ایسٹریلا گینگ کا میمبر گھوسیت کر دیتا ہے جس کے بعد اسے انٹرنیشنل کریمنل بنا دیا جاتا ہے لورا اپنے ڈیڈ کے پاس کال کر کے ان سے معافی مانگتی ہے لیکن اسے زیادہ دیر تک بات نہیں کرنے دیا جاتا پولیس والے لورا کو ایرسٹ کر کے اسے ایک ان نون لوکیشن پر چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں اگر اس رات لورا اپنے دوست کے پیچھے کلب میں نہ گئی ہوتی اور سرکار نے اسے کریمنل گھوسیت کرنے سے پہلے اس کے بارے میں جان لیا ہوتا تو اس کی زندگی آج کچھ اور ہوتی